سانگکران ایک تھائی وارٹر فیسٹیول ہے سانگکران کو تھائی لینڈ کا نیو یئر بھی کہا جا سکتا ہے یہ ایک تھری ڈیز فیسٹیول ہے سانگکران 13 سے 15 اپریل کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور اس مووی میں کے مین اکر ہونے والے انسیڈنس اس فیسٹیول سے پہلے اور اس فیسٹیول کے دن ہوتے ہیں پہلا انسیڈنس 11 اپریل کو اکر ہوتا ہے اس میں ایک لڑکی سوم اور اس کا بائی فرنڈ تار لڑڑے ہوتے ہیں تار سوم سے بریک اپ کرنا چاہتا ہے اسی لیے سوم فیک پریگننسی کا ڈراما کرتی ہے تار اس کے باتوں میں نہیں آتا وہ بریک اپ کر کے اسے روتا چھوڑ کر چلا جاتا ہے اس کے جاتے ہوئے سوم اس کو کہتی ہے کہ وہ سوسائیڈ کر لے گی تار اس کی کوئی بات نہیں سنتا کلاب میں تار انجوائے کر رہا ہوتا ہے کہ سوم اس کو ڈیفرن سوسائیڈ میتھرز ٹرائے کرتے ہوئے پکس پھیجتی ہے تار اس کو اوور ریاکشن سمجھ کر کوئی خاص غور نہیں کرتا وہ کلاب میں ہائے ہوتے بھی دکھایا جاتا ہے جب رات کو وہ گھر اپنا سما لینے آتا ہے تو سوم اس سے بیک کرتی ہے کہ وہ اسے چھوڑ کے نہ جائے اور نہ وہ سوسائیڈ کر لے گی تار اس کو کہتا ہے کہ جو کرنا ہے کرے وہ لیونگ روم تک آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سوم بیلکنی پر بیٹھی ہے وہ اس کے سامنے وہاں سے جمپ کرتی ہے اور وہ اسے نیچے گرتے بھی دیکھتا ہے جس روم میں وہ سوم کو چھوڑ کر آیا تھا وہاں سے سوم کی آواز آتی ہے وہ حیران ہوتا ہے پیچھے مڑتا ہے اور ایک بار پھر نیچے دیکھتا ہے تو نیچے کوئی بھی نہیں ہوتا وہ روم میں جاتا ہے تو سوم کو بیٹن پر دیکھتا ہے سوم وہی بات ریپیٹ کرتی ہے اور پھر تار کے سامنے اپنے آپ کو شوٹ کر لیتی ہے تار ڈرتا ہوا لیونگ روم میں آ جاتا ہے وہاں سوم اسے پھر آواز دیتی ہے اور اس کے دیکھنے پر اسے شیلز پر خون میں بھیگی سوم دیکھتی ہے وہ ڈر کے پیچھے گر جاتا ہے تب ہی اس کا بات روم سے سوم کی آواز آتی ہے وہ کرٹن ہٹا کر دیکھتا ہے تو نائف کے ساتھ رس کاٹتی ہوئی سوم ملتی ہے تار شدید خوف میں وہی بیٹھ جاتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے تب ہی سوم اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑتی ہے وہ انہلوسینیشن سے تنگ آ کر ڈرگز کرنے چلا جاتا ہے تار تنگ آ کر سوم کو قتل کر کے اس کی باڈی کے پیسز کر کے ایک بیگ میں ڈالتا ہے اور گاڑی میں نکل جاتا ہے راستے پولیس اس کو چیک کرنے کے لیے روکتی ہے تار کو الکوہل ٹیسٹ کر لیتے ہیں جو کلیر آتا ہے ٹیسٹ لے گا پولیس والا تار سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے بات دو کہ دوران پولیس آفیسر وہ ٹرنک سے آواز آتی ہے تو وہ اس کی طرف پڑتا ہے تار کو ٹرنک کھولنے کا کہتا ہے تار پریشان ہوتا ہے اور ابھی سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ وہ ٹرنک کھولے یا نہیں کہ سائٹ پر کسی کار کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور سارے پولیس آفیسرز اس طرف چلے جاتے ہیں تار چانس دیکھ کر وہاں سے نکل جاتا ہے وہ پھر ایک انپین سٹور پر جاتا ہے جب وہ گاڑی میں واپس آتا ہے تو اسے ایک بار پھر ہلوسینیشن میں سوم دیکھتی ہے تار بہت ڈر جاتا ہے دھبی چینج واپس کرنے آیا شاپ کی پر ونڈو پر نوک کرتا ہے جس سے سوم غائب ہو جاتی ہے تار دوسرے ٹاؤن جانے کے لیے صبح تک سفر کرتا ہے اور پھر ہائیوے پر آ جاتا ہے ہائیوے پر دوسری کار سے کچھ لوگتار کی کار پر پانی پھینکتے ہیں جسے وہ وائیپر سے ہٹا رہا ہوتا ہے کہ وہ سوم کو ہٹ کرتا ہے اس سے بچتا ہوا وہ ایک ٹاکسی کو ہٹ کرنے آگے نکلاتا ہے سوم ایک وائی پھر کار میں نظر آتی ہے اس سے ڈرتے ہوئے تار کار پر کابو نہیں پاتا اور اس کی گاڑی سٹریٹ بیریر میں جا کر لگتی ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ہاسپٹل میں سٹریچر پر لیٹا ہوتا ہے اس کے لیٹے ہوئے ہی اسے ہاتھوں کی وارمنس فیل ہوتی ہے سوم ادھر بھی پہنچ چکی ہوتی ہے وہ تار کے اوپر چڑی اس کے فیس کے پاس آتی ہے تار ڈر کے اٹھ جاتا ہے اٹھنے پر وہ جب اپنی آرم ہلانے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے اس میں روڈز ملتے ہیں وہ پورے روم میں دیکھتا ہے تو کوئی بھی نہیں ہوتا وہ سٹریچر سے اٹھتا ہے اور کاریڈور میں نکلتا ہے اس سے سارا ہاسپٹلٹ خالی نظر آتا ہے وہ ایک روم میں جاتا ہے تو کسی کو دیکھ کر گر جاتا ہے اور ساتھ ہی کسی لڑکی کی چھیکنے کی آواز آتی ہے وہ ڈر کے پیچھے ہوتا جاتا ہے اور ٹولز واری ٹرولیز کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اس کو سارا سے سارا کی آواز آتی ہے اس کو ادھر بیٹھا دیکھ کر تار اٹھنے لگتا ہے لیکن اس کا آرم پھنس جاتا ہے سارا اس کے قریب آتی جاتی ہے تار جلدی سے اپنا آرم چھڑواتا ہے تو خون نکلنے لگ جاتا ہے تار روم سے کرال کرتا ہوا باہر نکلتا ہے اس سے باہر ایک ٹرولی ویڈاوٹ پرسن چلتے ہوئے دیکھتی ہے وہ اٹھتا ہے اور اس کے اوپسٹ بھاگتا ہے بھاگتے بھاگتے وہ ریسپشن تک پہنچتا ہے وہاں اسے سوئنگنگ کی آواز آتی ہے جو وہ اوپر دیکھتا ہے تو سارا لائٹ پر بیٹھی سوئنگ کر رہی ہوتی ہے تار در جاتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے وہ ایک ڈارک ہالویس یہ ہوتا ہسپیل کی انٹرنس کے پاس آتا ہے وہاں اوپر سے سارا گرتی ہے تار پھر سے بھاگنے لگتا ہے اور اس بار سوئنگ اس کے پیچھے آتی ہے وہ بھاگ رہا ہوتا ہے کہ سوئنگ کی آواز پر اس کے پاؤں موڑ جاتا ہے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا سوئنگ تار کو سٹرانگل کرتی پھر سے لائٹ پر سوئنگ کرتی دکھائی جاتی ہے سوئنگ تار کو نیچے پھینک دیتی ہے تار وہاں سے بھاگتا ہے اور اب کی بار مورگ میں جاتا ہے تار کو اندر سوام کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے اس باڈی کو دیکھ کر تار کو یاد آتا ہے کہ بار درم میں اس نے سوام کی باڈی کی پیسز کر دیئے تھے تار باڈی کو دیکھ کر اور پیچھے ہونے لگتا ہے پیچھے ہوتے ہوئے اس کی ایک اور باڈی پر نظر پڑتی ہے اور یہ ڈیڈ باڈی اس کی اپنی ہوتی ہے جی ہاں ویورز تار مر چکا ہوتا ہے یہاں تار کو احساس ہوتا ہے کہ جو چیخنی کی آواز اسے آ رہی تھی وہ اصل میں ایک نرس کی تھی جس نے ڈر کر چیخ ماری تھی اور جب اس نے ٹرالی خود چلتی دیکھی تھی تب بھی ایک میل نرس ٹرالی چلا رہا تھا تار کو یاد آتا ہے کہ جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب وہ مر گیا تھا یہ سب یاد آنے پر وہ اپنی طرف دیکھتا ہے تو ریالائز کرتا ہے کہ وہ اب ایک گوست ہے تار شاک اور سیڈنس میں چیخنے لگتا ہے نیکس انسٹنٹ بارہ اپرل کو اگر ہوتا ہے اس کی سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے چار دوستوں سے جو ایک ہورپ مووی شوٹ کر رہے ہوتے ہیں شوٹنگ کر کے وہ واپس سٹوڈیو آ رہے ہوتے ہیں کہ مارڈ کھڑا ایک لڑکی ننگ خود دیکھنے لگ جاتا ہے باقی دوست اس کو پش کرتے وہاں سے لے جاتے ہیں سٹوڈیو میں ڈین اور مارڈ ایڈیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک کلپ میں مارڈ کا شاڈو ہیڈ لیس آتا ہے ٹین باقی دوستوں کو بلاتا ہے اور وہ مارڈ کا مزاق بناتے ہیں ان میں سے ایک دوست کہتا ہے کہ یہ ایک بیڈ اومن ہے جس کا مطلب ہی ہے کہ مارڈ جلد ہی مرنے والا ہے سب اس بات کو مزاق میں اگنور کر دیتے ہیں وہ رات ہونے پر سٹوڈیو سے گھر واپس جا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں راستے میں ننگ اکیلی کھڑی دیکھتی ہے مارڈ کے دوست اسے پش کرتے ہیں کہ وہ جا کر گھر تک اسے چھوڑانے کی ہیلپ آفر کرے ننگ آف ایکسپ کرتی ہے اور اس کے ساتھ چلنے لگتی ہے باقی دوست پیچھے جلتے مارڈ کا مزاق بنا رہے ہوتے ہیں تب ہی ننگ مارڈ کے پیچھے چھپتی ہے مارڈ جب آگے دیکھتا ہے تو دوسرے کوئی ہیڈ لیس شخص آتا دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر تینوں دوست وہاں سے بھاگ جاتے ہیں جب وہ شخص لائٹ میں آتا ہے تو کوئی ایجٹ آدمی نکلتا ہے یہ دونوں سکون کا سانس لینے لگ جاتے ہیں اگلی صبح مارڈ فلاورز لے کے اسی بس میں جاتا ہے جس میں ننگ جاتی دیکھتی ہے مارڈ بس کے سب سے پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھتا ہے اور ننگ سب سے آگے والی پر مارڈ اپنی سیٹ سے اٹھ کر ننگ کے پاس آ رہا ہوتا ہے تب ہی تار کی گاڑی پر پاس چلتی گاڑی سے لوگ پانی پھینکتے ہیں اور تار ٹاکسی کو ہٹ کرتا ہے ٹاکسی کابو نہ پاتے ہوئے بیریر کو ہٹ کرتی ہے بس ڈائیور کو پتہ نہیں چلتا اور وہ ٹاکسی کو ہٹ کرتا ہے اس کو ہٹ کرنے پر بس ان بیلنس ہو کے اُلٹ جاتی ہے ایک ٹرک ٹاکسی کو نہ ہٹ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بس کو ہٹ کرتا ہے اور مارڈ اسے اپنی طرف آتا دیکھتا ہے جبکہ شام تک مارڈ کے دوستوں کو اس کی ڈیتھ کا پتہ ہی نہیں ہوتا ان میں سے ایک دوست گوست کے بارے میں شو دیکھ رہا ہوتا ہے جس میں ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ مرنے کے دو تین دن بعد سولز واپس آتی ہیں اور اس کے دو مین ریزنز ہوتے ہیں لوف یا ریونج وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ڈاکس جب پارک کرتے ہیں تو وہ کسی سول کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تب ہی باہر سے ہاؤلنگ کی آواز آتی ہے ساتھی ڈور پر ناک ہوتا ہے وہ تینوں ڈرتے ہوئے ایک ڈور کھولتے ہیں تو آگے زخمی حالت مارڈ ہوتا ہے مارڈ فریش ہونے روم میں چلا جاتا ہے اور یہ تینوں ادھر ہی کھڑے رہتے ہیں تب ہی ڈین کو پولیس کی کال آتی ہے پولیس آفیسر ان کو بتاتے ہیں کہ مارڈ کی صبح ہوئے ایکسیڈنٹ میں دیتھ ہو گئی ہے وہ تینوں بہت ڈر جاتے ہیں اور کھڑے یہ ڈسکاشن کرنے لگتے ہیں کہ مارڈ کو ابھی پتہ نہیں کہ وہ ڈیڈ ہے وہ یہ ڈسکاشن ختم کرنے کے بعد باہر رات گزارنے جاتے ہیں وہ ساری رات کنویل سٹور کے باہر بیٹھے گزار دیتے ہیں صبح ہونے پر وہ گھر واپس آتے ہیں گھر میں مارڈ نہیں ہوتا تو وہ بیڈروم میں چیک کرتے ہیں مارڈ وہاں بھی نہیں ہوتا وہ سب خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو ڈین کہتا ہے کہ مارڈ ان کا دوست تھا اور ان کو اس کے لئے کچھ کرنا چاہیے وہ ایک مارڈ کو بلاتے ہیں اور مارڈ کی آفٹر لائف اچھی ہونے کے لئے اسے کچھ کھانے کی چیزیں دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اسی دوران مارڈ آ جاتا ہے اور اپنی چیزیں مارڈ کو دے کر دعا کرنے لگ جاتا ہے جب مارڈ جاتا ہے تو ڈین بتاتا ہے کہ اس نے مارڈ کی نیک پر بروز دیکھا ہے ایک دوست کہتا ہے کہ شاید مارڈ روٹ کرنے لگ گیا ہے وہ اس کنکلیشن پہ آتے ہیں کہ مارڈ کا کوئی انفینشڈ بزنس ہے جس کی وجہ سے وہ اب تک اسی دنیا میں ہے رات کو ان میں سے ایک دو دوست مارڈ سے لی ہوئی سیڈیز اور پیسے واپس کرتے ہیں یا سوچ کر کہ مارڈ یہ لے کر چلا جائے لیکن مارڈ نہیں جاتا ہے اس پر ورطینوں پھر رات کنوین سٹور کے باہر گزارتے ہیں ادھے بیٹھے ہوئے وہ سوچ میں پڑے ہوتے ہیں کہ مارڈ کس چیز کا ریونج لینے آیا ہے تب ہی ایک دوست کہتا ہے کہ دن مارڈ کی آرڈینیشن پر نہیں آیا تھا اسی لیے مارڈ ریونج لینے آیا ہے وہ دن کو کہتے ہیں کہ اب اسے معافی کے لیے مانک بننا پڑے گا دن ریلکٹنٹ ہی مان جاتا ہے وہ اسے ٹیمپل لے کر جاتے ہیں اور پورا مانک بنا کر گھر لے آتے ہیں گھر پر مارڈ نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ مارڈ واپس چلا گیا رات ہوتی ہے تو وہ ٹیمپل واپس جانے لگتے ہیں دن کو ڈسٹروپ کرنے کے تب ہی مارڈ آ جاتا ہے مارڈ دن کو دیکھتے ہی اپنی آرڈینیشن کا ذکر کرتا ہے وہ ان پر غصہ کرتا ہے اور ساتھ ہی لائٹ بند ہو جاتی ہے جس سے ڈر کر وہ تینوں ڈر کے بھاگ جاتے ہیں اور گھر میں چھپ جاتے ہیں دو دوست ایک ہی روم میں چھپتے ہیں جبکہ دن اکیلا بیٹ روم میں چھپتا ہے مارڈ اس کے پیچھے آتا ہے اور دور بجاتا ہے ڈینڈر کے دور کھولتا ہے تو مارڈ اس کی طرف بڑھنے کے بجائے اپنا بیگ پیک کر کے روم سے نکل جاتا ہے اسے گھر کے دور پر پہنچ کر یاد آتا ہے کہ وہ ڈاؤن ٹاؤن جا رہا تھا اور اس نے فلاورز بھی لیے تھے وہ ننگ کو ملنے جا رہا تھا جب بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اُدھر باگ کے دوست بھی آتے ہیں اور ایک دوست کہتا ہے کہ اسے پتا تھا کہ مارڈ کا انفینش بزنس لف ہے یہ سن کر مارڈ اپنا بیگ وہیں پھینکتا ہے اور باہر بھاگ جاتا ہے باقی سب بھی اس کے پیچھے جاتے ہیں مارڈ ایک گھر کے باہر ننگ کو کھڑا پاتا ہے وہ اسے اپنی فیلنگز کنفیس کرتا ہے ننگ کہتی ہے کہ وہ اس ہی ٹائم کا ویٹ کر رہی تھی تو اس کا فیس ڈس فگر ہو جاتا ہے مارڈ اور ننگ کو ساتھ دیکھ کر سب دوست وہاں سے جا چکے ہوتے ہیں مارڈ ننگ سے ڈر کر واپس گھر آتا ہے دوست پھر سے ڈر جاتے ہیں مارڈ کہتا ہے کہ اس سے یاد آیا ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ میں نہیں مرا تھا لیکن ننگ وہیں روڈ پر مری ہو پڑیت ہوئی تھی دوست یہ سن کر حیران ہوتے ہیں کہ ابھی تک وہ مارڈ کو ڈیٹ سمجھ رہے تھے تب ہی ننگ ان کے پیچھے آتی ہے اور وہ اس سے ڈر کا بھاگنے لگ جاتے ہیں ویورز اب 13 اپریل کو ایک لاسٹ سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے ایک لڑکی جین سے جو ڈاؤن ٹاؤن میں ہونے والے وارٹا فیسٹیول میں اپنے دوست کیٹ کے ساتھ جانے کا پلان کرتی ہے کیامرہ شفٹ ہوتا ہے جین کی فرنڈ کیٹ اور اس کے بائی فرنڈ بائی پر کیٹ چاہتی ہے کہ بائی بھی اس کے اور جین کے ساتھ فیسٹیول پہ جائے لیکن وہ نہیں مانتا کیٹ اور جین ائرپورٹ پہنچتے ہیں اور فلائٹ لے کر چانگمائی جاتے ہیں دونوں کو ائرپورٹ ایک ٹرک پر نکلتے ہیں لیکن بیچ میں فیسٹیول کی وجہ سے انہیں آن فوٹ ٹرابل کرنا پڑتا ہے دونوں چلتے چلتے ایک شاپ سے گزرتے ہیں کہ شاپ کیپر کیٹ کو کہتی ہے کہ اس کے بریسلنٹ پر کوئی گوسٹ پڑا ہوا ہے جس سے بچنے کے لیے وہ اسے بودھا کا بریسلنٹ لینے کا کہتی ہے یہاں جین اور کیٹ کی تھوڑی بحث ہو جاتی ہے اور دونوں وہاں لڑنے لگ جاتے ہیں اور یہ دیکھ کر شاپ کیپر وہاں سے بھاگ جاتی ہے وہ دونوں جب شاپ کیپر کو وہاں نہیں پاتی تو وہاں سے ڈر کر بھاگ جاتی ہیں بھاگتے بھاگتے وہ ایک گلی میں پہنچتی ہیں کیٹ کو اپنے بائی فرن کی کال آتی ہے لیکن وہ کال نہیں اٹھاتی اس کو جیلس کرنے کے لیے جین کے ساتھ پک لیتی ہے اور فیس بک پر پوسٹ کرتی ہے پکچر میں صرف کیٹ ہی دیکھ رہی ہوتی ہے وہ دوبارہ ہوتل کی طرف چلنے لگتے ہیں ہوتل میں دو ایمپلوئیز ریسپشن پر بیٹھے ہوتے ہیں کیٹ ہوتل کی حالت دیکھ کر سکیپٹیکل ہوتی ہے وہ ایمپلوئیز کو روم سے بیڈ میررز کلاؤزرز اور بودھا اٹھانے کا کہتی ہے کیونکہ اس کے خیال میں چیزوں سے گوست آتے ہیں ادھر کیٹ کا بائی فرنڈ جین کا فیونرل اٹینڈ کر رہا ہوتا ہے ادھر ایک ایمپلوئیز ان دونوں کو لے کر ایلیویٹر میں جاتا ہے ایلیویٹر میں کیٹ جین سے کچھ پوچھتی ہے تو ایمپلوئیز جواب دیتا ہے کیٹ اس کو کہتی ہے کہ وہ اس سے نہیں اپنی فرنڈ سے پوچھ رہی ہے ایمپلوئیز جب نیچے دیکھتا ہے تو کیٹ اکیلی کھڑی باتیں کر رہی ہوتی ہے وہ ڈر جاتا ہے اور دعائیں کرنے لگ جاتا ہے دوسری طرف کیٹ کے بوئی فرنڈ کو مانک بتاتا ہے کہ کیٹ اور جین کا مائن کا ایک بانڈ ہے اس لئے کیٹ جین کو دیکھ سکتی ہے وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر جین کو واپس نہ لائے گیا تو جین وانڈرنگ سپیرٹ بن جائے گی یہ سن کر بوئی کیٹ کو کال کرتا ہے لیکن وہ پک نہیں کرتی ادھر کیٹ اور جین روم میں آتے ہیں اور اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کیٹ ہر چیز کو دیکھ کر کہتی ہے کہ یہاں گوست ہے جین اس کو سمجھاتی بھی ہے لیکن کیٹ بودھا کو اٹھا کر ریسپشن پر دینے چلی جاتی ہے جین روم میں بیٹھی میرے دیکھ رہی ہوتی ہے تو اسے اپنی شکل میں گوست دیکھتا ہے وہ ڈر جاتی ہے اور کیٹ کے پیچھے ریسپشن پر جاتی ہے وہاں کیٹ جین کو سمجھانے لگ جاتی ہے ایمپلوئیز کیٹ کو اپنے آپ سے باتیں کرتا دیکھ کر ڈر جاتے ہیں وہ بودھا کا سٹچو پکڑتے ہیں تو انہیں جین نظر آتی ہے ان کا بیہیوئر دیکھ کر کیٹ جین کو لے کر روم میں چلی جاتی ہے فیسٹیبل کے دوران کیٹ جین کی ایک لڑکے کے ساتھ کنوزیشن پڑتی ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ جین اصل میں اس کو ٹرک کر کے یہاں لائی ہے وہ بہت ہرت ہوتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے کیٹ ہوتل واپس آ جاتی ہے اور کیس لے کر اپنے روم کی طرف جا رہی ہوتی ہے کہ اس سے وہی لڑکا ٹپ ملتا ہے جس کی اس نے جین کے ساتھ کانوزیشن پڑی تھی وہ کیٹ سے پوچھتا ہے کہ جین کہاں ہے کیٹ اسے بتاتی ہے کہ جین اس کے ساتھ تھی لیکن اب نہیں وہ کہتا ہے کہ وہ اسے ائرپورٹ سے فالو کر رہا ہے لیکن وہ اکیلی ہی تھی تب ہی کیٹ کو بوئی کی کال آتی ہے اسے بتاتا ہے کہ ائرپورٹ آتے ہوئے جین جس ٹیکسی میں بیٹھی تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کے وزہ سے جین مر چکی ہے ادھے ویوز ہمیں پتا چلتا ہے کہ تار کی کار سے ہوا ایکسیڈنٹ ان تینوں دیت سے کنیکٹر تھا تار نے ڈرگز لے کے اپنی گرل فرنڈ کو قتل کر دیا اور جب گاڑی میں سوم کے گوشت نے اسے ہانٹ کیا تو کار کا کنٹرول لوس ہو گیا اور اس نے ایک ٹیکسی کو ہٹ کیا جی وہی ٹیکسی جس میں جین بیٹھی ہوئی تھی اور اس ٹیکسی کا فردھر ایکسیڈنٹ اس بس سے ہوا جس میں مارڈ اور ننگ تھے اب بوئی کیٹ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر جین کو واپس نہ لائے گیا تو وہ وانڈرنگ سپیرٹ بن جائے گی کیٹ کو ساری باتیں سن کر احساس ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اس کو سائنس دے رہے تھے لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ روتے ہوئے کہ الیویٹر میں آ جاتی ہے جین اس کے پیچھے آتی ہے کیٹ اسے بہت ڈر جاتی ہے وہ در سے بھاگنے لگتی ہے تو اسے بوئی کی باتیں اور جین کے ساتھ گزارہ ہوا وقت یاد آتا ہے وہ سوچتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے جین اس کے ایک اچھی دوست ہے اور اس وقت اس کو جین کی ہیلپ کرنی چاہیے وہ جین کو حق کرتی ہے اسے بتاتی ہے کہ اس کو گھر جانا ہے وہ اسے کہتی ہے کہ اس کی فرین کی دیتھ ہو گئی ہے جین اسے تسلیق دیتی ہے کیار جین کو اپنے ساتھ چلنے کا کہتی ہے اور جین مان جاتی ہے وہ دونوں جین کے فیونرئر پر پہنچتے ہیں اور ادھر حق کر کے بہت روتے ہیں پوسٹ کریٹ سین میں دکھایا جاتا ہے کہ تار اور سوم ہائیوے اور ساتھ بیٹھے ہوئے جبکہ وہ چاروں دوست موڈ کو بینڈیٹ کروا کے اسے باہر لاتے ہیں واننگ ان کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے اور یہی مووی اینڈ ہو جاتی ہے